السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید تمام دوست خریت سے ہوں گے انشاءاللہ وطلہ آج اسلام آباد کا سفر ہے اور پی ٹی وی نیوز بے تلاوت ہے ودور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شاہ فیصل مجل اسلام آباد میں بھی ترائی بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہی ہے ٹیکنگ وغیر ہو چکے ہیں اور ابھی روانگی کے لیے تیار ہیں تہری مکمل کرنے کے بعد جیسے روم سے نکل ہوں تو باہر بارش شروع تھی اس کے بعد رکشے بھی بہت مشکل سے ملا اور سفر شروع کیا سب سے پہلے ہم ریل سٹیشن پہنچیں صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور روزہ بھی ہیں سب سے پہلے ہم نے ٹکٹس لے لیے اور اپنی سیٹو پہ بیٹھ گئے ایک ساڑھے ساتھ بج ہمارا سفر شروع ہو گیا کوہارڈ سے راول پنڈی کی طرف انشاءاللہ ہمارے سفر کوہارڈ سے راول پنڈی تک ساڑھے تین گھنٹے تک رہے گا انشاءاللہ میرا یہ سفر صرف اور صرف قرآن کی خدمت کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور رد اللہ مزید اخلاص عطا فرمائے اور آپ سب سے بھی دعاوں کی درخواست ہیں ساڑھے تین گھنٹے کے بعد گیارہ بج راول پنڈی پہنچ گئے ہیں راول پنڈی پہنچ کے تین بجے تک ارام کی اور اس کے بعد تیاری کر کے اسلام آباد روانہ ہوا اور وہاں پی ٹی وی نیوز پہ اپنی حاضری دی جس میں سے آپ کی سماعتوں کے نظر کچھ آیت کر رہا ہے اس کی پوری دلاوت انشاءاللہ چینل پہ اپلوڈ ہو گی پی ٹی وی نیوز میں حاضری دینے کے بعد فیصل مجد کی طرف روانگی کی چونکہ مغرب کا وقت تھا اور ہفتاری میں آدھا گھنٹ رباکی رہ گیا تھا ہفتاری وغیرہ کر کے جلدی سے اتنی تیاری شروع کی کیونکہ سب سے پہلے پارہ میرہ تھا اور اکی سے پارے کی تلاوت دی اور اس میں سے کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے انشاءاللہ پوری دیوٹی جو ہے وہ چینل پہ اپلوڈ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ترائی پڑھانے کے بعد پشاور کی طرف سفر شروع کیا اور صبح سے ہی سفر ہے اور روزہ بیتہ بہت تقاوٹ ہو چکی تھی اور ابھی پشاور کیلئے روانگی شروع ہو گئی پشاور پہنچنے میں کافی تاخیر ہو گئی اور موبیل کی بیٹری بھی لو ہو گئی تھی کیونکہ صبح سے مسلسل سفر پر تھا اس وضعے وہاں کی پروگرامات وغیرہ بھی ریکارڈ نہیں کر پایا پشاور میں سہری کیا اور وہاں سے پھر اپنے گھر کو ہڑ کی طرف روانہ ہوا اور سیم اسی ٹائم پہنچا جیسے کہ پچھلے دن گھر سے نکلا تھا صبح تقریباً ساڑھے چھے بجے تو اگلے دن تقریباً ساڑھے ساتھ تک میں گھر پہنچ گیا تھا امید ہے تمام احباب کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جتنے بھی میرے سفر تھا صرف اور صرف قرآن کی خدمت کیلئے تھا اور اسی طرح مسلسل میرے سفر ہوتے رہتے ہیں چونکہ یہ فرسٹ لوگ تھا انشاءاللہ بھی تمام جتنے بھی میرے سفر ہوں گے وہ ولوگ کے شکل میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں میری اطلاعات بھی سنیں گے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ جو کہ ہم سب کیلئے صدقے جاری ہوگا اور امید ہے آپ اس طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے والسلام علیکم